بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں کرشماتی نظام تشخیص طب تین لیولز پر مشتمل ہے اور ہر لیول کے آگے تین تین لیول ہیں کرشماتی نظام تشخیص طب میں نو لیول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان نو لیولز پر مشتمل کرشماتی نظام تشخیص طب پوری دنیا میں میں حکیم شہباز حسین عوان صدرہ تحصیل وزیر آباد زلہ گجران والا پنجاب پاکستان سے سکھا رہا ہوں کرشماتی نظام تشخیص طب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر دعوے کرنے والے تمام کے تمام فرادی جالساز اور نکال ہیں ان سے محتاط رہیں اور ان کو فیس کی مد میں کوئی رقم ادا نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگی میں ہوں آپ کا مرزبان حکیم شہباز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو کچھ دوستوں نے میسج کیے ہیں کہ ملیریا پہ اور ٹائ فائڈ کے لیے ویڈیوز بنائی جائیں تو آج کی اس مقصر سی ویڈیو میں میں ملیریا کے لیے آسان سا طب کا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں ملیریا جو ہے ایسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کارنے سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ملیریا پیراسائٹ ہوتا ہے طب یونانی میں یا قانون مفرد عذابیں ہمارے استاد محترم میرے دادا استاد جناب حضرت سابر مطانی رحمت اللہ علیہ نے ایک قسم پر پوری کتاب لکھی تھی کہ ملیریا کوئی بخار نہیں وہ تو خیر ایک لمبی بحث ہے اس پہ انشاءاللہ کسی دن علیدہ میں روشنی ڈالوں گا آج کی اس مقصر سی ویڈیو میں میں ملیریا کی کچھ علامتیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ملیریا کیا ہے اور پھر اس کا انتہائی حسان جو ہے وہ علاج آپ کے خدمت میں بیان کروں گا اس میں جو علامتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس مریض کو بہت زیادہ سردی لگ کر بخار ہوتا ہے بہت زیادہ شیورنگ ہوتی ہے مزاجی اعتبار سے جو میں نے دیکھا ہے یہ ازلاتی اصابی علامت ہوتی ہیں اور ایسے مریض جو ہیں ان کے موں کا ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے نظام میں انہزام ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی سب سے بڑی علامت انتہائی سردی لگنا شیورنگ ہونی اور اس کے بعد پھر مسلسل بخار رہنا یہ ملیریا کی کچھ علامات ہیں جس بخار میں بھی مریض کو بہت زیادہ سردی لگے یا اس طرح باز میں نے دیکھے مریض اس طرح کامتے ہیں ان کو کپک بھی ہو جاتی ہے دانت ان کی آپس میں بھج رہے ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں تو ان کا فوری حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گرم چیز گرم گرم پانی ان کو پلا دیں جب وہ فوری طور پر گرم گرم پانی پیئیں گے گرم گرم چائے پیئیں گے تو ان کی سردی جو ہے وہ اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ختم ہو جائے گے اب اس کا علاج طبقہ ایک بالکل آسان سا چٹکلہ اس کا بہترین علاج ہے یوں تو بے شمارد بھی آتے ہیں لیکن اس کا اصل علاج یہ ہے کہ جگر کو تحریک دی جائے اور جسم میں سفرا کو پیدا کیا جائے اصل حرارت پیدا کرنا اس کا اصل علاج ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالی مرچ اور کالا نمک یہ دونوں چیزیں برابر وزن لے لیں اور آدھی چمچ دن میں تین دفعہ گرم پانی کے ساتھ مریض کو استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی پہلی خوراک سے فیدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور دو چار دن اس کو مسلسل استعمال کرنے سے ملیریا کا خاتمہ ہو جائے گا آپ اس نسخہ کو چار پانچ چھ دن استعمال کروا دیں انشاءاللہ تعالی ملیریا کا خاتمہ ہو جائے گا اگر کسی بندے کو ابھی ملیریا نہیں ہوا تو وہ حفاظتی طور پر اگر اس دعا کی تھوڑی تھوڑی یہ چورن سا بن جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دعا کھائے تو انشاءاللہ وہ ملیریا اس کو ہوگا ہی نہیں ایک بات یاد رکھیں کہ بعض ملیریا کے مریضوں کو شدید قبض بھی ہو جاتی ہے ساتھ تو اگر ان کو قبض ہو سوڑا شامل کر لینا ہے مثلا پچاس گرام نمک سیاہ پچاس گرام مرچ سیاہ پچاس گرام میٹھا سوڑا یہ دن میں تین دفعہ مریض کو استعمال کروائیں گرم پانی سے استعمال کروائیں اور اس کو گرم خوشک اور گرم تارا غزائیں جو ہیں وہ دیں بکرے کا گوشت دیں دیسی گی وغیرہ میں بھونکے دے دیں اس طرح دوسری غزائیں جو ہیں وہ استعمال کروائیں ملیریا کے مریض کو کبھی بھی تھنڈی چیزیں اور اس کے ساتھ بالخصوص کھٹی چیزیں لسی اور دہی یہ آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا انشاءاللہ اس مختصر سے علاج سے بڑے بڑے نسخیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں یہ مختصر سا علاج جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے مریض کو صرف چاند خوراکوں میں فائدہ ہوتا ہے اور دو چار دن میں مریض اللہ کے فضل سے شفائیات ہو جاتا ہے بلکل بے ضرور نسخ ہے ویسے بھی آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ